بسم اللہ الرحمن الرحیم پرابلمز کو اس کے ہڈلز کو اگنور کر رہا ہے اور اس اگنورنس کی وجہ سے اور رفٹ پیدا ہو گیا ہے معاشرے میں اور آج معاشرہ کہاں جا رہا ہے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب میں بہرحال پاکستان آتا ہوں اور پاکستان میں حالات دیکھتا ہوں کلچر کو دیکھتا ہوں کتنی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور لباس جو بہرحال آگاہنا آپ معاشرے میں موف تو کر رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو ٹی وی ڈرامے جو اپنے ہیں آپ کے نہ کہ آپ امپورٹ کر رہے ہیں میں نیٹ فکس کی بات نہیں کر رہا کہ آپ نیٹ فکس کے سیزن ویٹے وے دیکھیں نہ جو آپ کے اپنے ڈرامے ہیں ان کے اندر کیسی کردار کشی کی جا رہی ہے گھر کو کیسے توڑا جا رہا ہے محرم نہ محرم تعلقات کو جائز قرار دیا جا رہا ہے حرام چیزوں کو جو جو اس یعنی آپ سوچیں کہ وہ نظام جو شیطان کا نظام ہے شیطان کا نظام جو ہے وہ بہت قدیمی ہے وہ اور اس کا اپنا سیٹ اپ ہے اس کا ایک اپنا پیرلل یونیورس بنائی گی تقریباً اس نے یعنی جو آپ کہتے ہیں کہ حضرت آدم جو ہے وہ آئے اور حضرت حوہ اور ایک درک سے منع کیا ایک سیپ سے منع کیا جو بھی پھل ہے بہرحال اس سے منع کیا مختلف ہے یا گندم سے بہرحال اگر کمبائن کریں تو کسی ایک چیز سے منع کیا گیا اور حضرت آدم نے وہ استعمال کیا کس نے حضرت آدم کو کہا ہم کہتے ہیں جی شیطان نے اکسایا اور وہ ترکے اولا ہو گیا یہ پوری ایک ہمارے لئے حساب سے یہ ایک قرآن اور اوثنٹک چیز ہے ان کا بالکل اس کا اپوزٹ ہے جو اس آئیڈیلوجی نے کریئٹ کیا ہوا ہے میں بہرحال بہت تیزی سے اگر آگے زندگی میں وقت میں لگا تو بیان کروں گا ان کے ہاں حضرت آدم انسان ہے حضرت آدم بہر انسان ہے ان کے ہاں گوڈز کا کونسپٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا بیزار ہو گئے تھے کچھ کرنے کو نہیں تھا تو خدا نے ایک مخلوق کو خلق کیا خداوں نے کیونکہ وہ بہت سارے خدا ہیں ان کے ہاں اور میں اس موضوع پہ نہیں جا رہا کہ وہ کون کون سے خدا ہیں لیکن وہ خداوں سے بیزار ہو گئے جنگیں بھی کر لی سب کچھ کر لیا خداوں تو انہیں ایک مخلوق کو خلق کیا وہ ہے انسان اب انسان کو انہوں نے ان خداوں نے قید میں رکھا اپنے پاس جکڑ کے رکھا مگر ایک 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 شخص جسے ہم ابلیس کہہ رہے ہیں اسے وہ کچھ اور کہتے ہیں یہاں انسانیت کا دشمن ہے وہاں انسانیت کا دوست ہے کہ دیکھیں کتنا پیرلل شفٹ کیا ہے انہوں نے اس کو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو تھا وہ ہے وہ جنی ہے وہ اس نے انسان کو خداوں کی قید سے آزاد کرایا ہے کیسے آزاد کرایا ہے کیونکہ خدا نہیں چاہتے تھے کہ انسان ترقی کرے اور خدا نہیں چاہتے تھے کہ اس کے پاس کوئی علم آئے تو اس نے آ کر انسان کو آزاد کرایا ہے اور انسان کو کہا ہے کہ تم بس نکل جاؤ یہاں سے اب دیکھ رہے ہیں یہ شیطان سازی شیطان داستان کو ایسے بناتا ہے کہ وہاں نکالا گیا یہاں کہہ رہا ہے نہیں تمہارے لئے ضرورت تھا اور یہی کونسپٹ آج اس معاشرے میں پائے جاتا ہے اسی کونسپٹ کے اوپر یہ سب کچھ جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ جو آج ہم حرام تعلقات دکھائے جا رہے ہیں ڈراموں کے اندر غیرت ختم ہو گئی ہے ہماری بڑا گھر بڑا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور رائٹر بھی ہم ہی ہیں ڈیریکٹر بھی ہم ہی ہیں ٹی وی چینل کے مالک بھی ہم ہی ہیں سپانسر بھی ہم ہی ہیں سب ہم ہی ہیں اور کسی کو پتہ نہیں ہمارے ساتھ وہ کیا رہا ہے جان پلیٹی کہ جس کی کتاب رائٹرز کے لیے ویسٹ میں یا ایون دنیا کی اکثر یونیورسٹیوں میں کتاب مقدس کی حیثیت رکھتی ہے وہ لوگ جو فلم یا ڈراما لکھنا چاہیں ان کو یہ کتاب پڑھنی بڑھتی ہے اس کتاب کے اندر 36 ڈرامٹیکل سیچوئیشنز ہیں 36 سیچوئیشنز ہیں جس پر سٹوری لکھی جاتی ہے اس 36 میں سے 20 گناہیں کبھی رہا ہیں گناہیں کبھی رہا یعنی اس پر تم پلوٹ پلوٹ یہی ہے سٹوری بنو کچھ بھی بنو پلوٹ سب ایک ہی ہے یہ یہ آپ کا ویریڈ آن کا پلوٹ نہیں ہے یہ رائٹر والا پلوٹ ہے کہ آپ کا ذہن چلا جائے اس پلوٹ کی طرف پلوٹ یعنی جس پر سٹوری ڈیزائن کی جائے کیا ہو کیسے ہو بیس گناہیں کبھی رہا آج آپ دیکھنے سارے ڈرامے میں ممبر کے عدب میں بہت ساری باتیں نہیں کر سکتا جو حاصل آج معاشرے گندر ہوا ہے غیرتوں کو مارا جا رہا ہے شخص کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی بیٹی اس کی بیوی کر جا رہی ہے اس حالت میں آپ امام زمانہ کو بلائیں گے پھر ہم روتے ہیں حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے پر ان کی اسیری پر کہ ان کو غیروں نے قید کر لیا آج جو ہماری ماں بہنیں قید ہیں عورت آزاد ہو عورت آزاد ہو عورت آزاد ہو کیا ہے یہ یہ ساری وہ رکاوٹیں ہیں جو اس ایک کے لیے ہیں یاد رکھیے گا کسی خواب و خیال میں رہی ہے کہ ہر ایک مومنٹ اس کے مقابلے میں ہو رہی ہے اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ایک تک پہنچے تو آپ کو ہر مومنٹ کا مقابلہ کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا آپ کو بولنا پڑے گا آپ کو جب تک آپ گفتگو میں بات کو لے کر نہیں آئیں گے لوگوں کو پتہ کیسے جلے گا یہی چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کربلا کے اندر کہ جو خدا کو نہیں بھولتا وہ حق سے پیچھے نہیں اٹھتا حق گوئی جو ہے وہ کربلا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیوں مگر جانتے نہیں تھے رسول کا نوازہ ہے جانتے تھے مگر حق نہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں پتہ نہیں ہے وہ مولا کائنات کے ساتھ ہیں اور لوگوں نے نیزوں پر قرآن اٹھائے ہوئے ہیں تو کہا مولا یہ تو قرآن کہا ہی اصل تو قرآن ہی نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ میں ناتے کے قرآن ہوں تم مجھے بہچانو تم میری طرف آؤ بصیرت یہی ہے آج بصیرت کس چیز میں ہے آج ہماری مجلس کیسی ہونی چاہیے جانے محترم آج ہم بیٹھ کر اپنی مجالس میں ٹائم لوگوں کا انویسٹ کریں ضائع کریں تفرقے کی باتیں کریں ہر وہ کام کریں جو دشمن چاہتا ہے یا آپ کے اندر بصیرت ہونی چاہیے کہ ایسی مجالس جو کہ تفرقہ اجاد کریں جو سنیوں کے اندر اختلاف پیدا کریں جو مومن مومن میں اختلاف پیدا کریں جو انسانیت کو تنزلی پر لے کر آئیں یہ امام حسین کی مجلس نہیں ہے یہ آپ کو خود بصیرت ہونی چاہیے آپ روکیں ایسی چیزوں کو آپ ہر آدمی واوا کر رہا ہوتا ادھر بھی دنیا میں آپ نے ویڈیو کلپ بنتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پر آدھران اہل سنت ہمارے سے غلط غلط کیسے ہو جب آپ غلط کریں گے تو غلط سوچیں گے آپ کے بارے میں